اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوڑ بولا ہے وہ بددیانتی کر رہا ہے تو اسلام علیکم گائز تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے کا حام اسلام میں حرام ہے صحیح حدیثیں ہمارے پاس آویلبل ہیں جس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طریقے کے حام کو حرام فرمایا ہے جو حام ہیں وہ منیمائز ہونا چاہیے اور جو شخص اس دنیا میں کسی پر ہارش ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر ہارش ہوگا تو بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس آویلبل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی حام پہنچانے کو منع فرمایا ہے حام پہنچانا کسی کو بھی حرام ہے اور ہمارے پاس صحیح حدیثیں اویلیبل ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی شخص اپنے سلیو کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد ہی کرنا ہوگا مطلب ایک تھپڑ مارنے پر سلیو کو آزاد ہی کرنا ہوگا یہ اس کا کفارہ ہے ایکسپائیشن ہے ایک سرونٹ کو مار رہے تھے تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے کہا کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ پاور رکھتا ہے تمہارے اوپر تو ان صحابی نے اس سرونٹ کو آزاد کر دیا اللہ کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو اللہ تم کو جہنم میں جلاتا مطلب مارنے پر آزاد کر دیا اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں کسی شخص نے سلیو کو تھپڑ مار دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کرو تو یعنی تھپڑ مارنے پر اسلام سلیو کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے کسی بھی طریقے کا حام اسلام میں allowed نہیں ہے اب یہ چیز آپ کو common sense بھی بتا دے گی کہ جب کسی طریقے کا حام اسلام میں allowed نہیں ہے تو جو ریپ ہے وہ حام سے associated ہوتا ہے تو ریپ بھی اسلام میں حرام ہے اور اس کے بعد consent ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا consent کی definition کیا ہے liberal society کی جو consent کی definition ہے وہ کتنی shakeی ہے اس سب چیز کو مفتی صاحب نے بڑے details سے explain کیا ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا بینہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس ویڈیو میں میں time stamps بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری important ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھنے والے تو اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ دیجے اس ویڈیو کو download کر کے یا playlist میں save کر کے اس ویڈیو کو پورا ہی دیکھنا پڑے گا جب ہی آپ کے بات سمجھ میں آئے گی تو مفتی صاحب نے ہر ایک چیز کو بڑے اچھے سے details سے explain کیا ہے اور last میں بتایا بھی ہے کہ کس طریقے صرف کے females کا بھی consent ہوتا تھا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں پورا کا پورا ہی دیکھنا پڑے گا تو کسی بھی طریقے کی آپ کے question اور شکی گنجائش آپ کے دل میں نہیں بچے گی جو concubine ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو master ہے وہ consumption کرتا ہے تو کیا یہ rape نہیں ہے چونکہ یہ اس کے consent کے خلاف ہے آپ نے اس کا consent ڈیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی جنسی زیادتی تو یہ جنسی زیادتی تو rape ہوئی اہاں اگر اس کا consent ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو ساری بات جو ہے وہ consent پہ آکر رکھ جاتی ہے رضامندی کو پر رکھ جاتی ہے یعنی اگر آپ آج کی liberal society میں دیکھیں ایک آدمی چاہے وہ married ہی کیوں نہ ہو اگر وہ out of the way جا کر کسی عورت کے ساتھ sexual intercourse کرتا ہے consumption کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ تو court کو کوئی problem نہیں ہے بیوی کو problem ہو سکتی ہے court کو کوئی problem نہیں ہے law کو کوئی problem نہیں ہے یہ legally یا معاشرے میں immoral بھی نہیں سمجھا جاتا میں liberal معاشرے کی بات کر رہا ہوں تو ساری بات آتی ہے consent کے اوپر تو آج consent کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ consent ہے کیا اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس live کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج note کر لیں اور بہت غوث سے سنیں کہ consent کیا ہے دیکھیں ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے یہ NGO ہے non-governmental organization ہے اس کا نام ہے plant parenthood آپ اگر google کریں گے تو آپ کو اس کی پوری history مل جائے گی اس کا official page کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اس کے official page کے اوپر consent اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے screen کے اوپر یہ آ جائے گا یہ پوری عبارت یہ پورا text وہ کہتے ہیں کہ consent کے پانچ میارات ہیں پانچ standards ہیں f r i e s اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہیں fries یعنی french fries تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد french fries تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے اس لیے اگر آپ اس کو تو آلو کا چپس کہیں تو زیادہ بہتر ہے تو fries کیا چیز ہے یہ consent کی definition ہے consent یعنی مرد اور عورت کے درمیان اگر consumption ہو رہا ہے تو consent کو ہم کیسے مانیں کیسے سمجھیں کہ consent ہے full رضامندی ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک point بھی miss ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ full رضامندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف case ہو سکتا ہے rape کے charges اس پر لگ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ freely given freely given کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو consent ہے یہ آپ کی choice ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی pressure نہیں ہونا چاہیے کوئی manipulation نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کا influence نہیں ہونا چاہیے drug یا alcohol کا پتہ چلا کہ مرد نے عورت کو drug پلا دی alcohol پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے consumption کر لیا تو یہ freely given کا violation ہوا یہ consent نہیں ہے پاس سمجھ میں آتی ہے reversible reversible کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک منطبہ عورت نے consent دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک consumption چلتا رہے گا intercourse چلتا رہے گا یہ consent باقی ہے بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو reverse کر سکتی ہے تو لکھا ہے کہ anyone can change their mind about what they feel like doing anytime even if you have done it before and even if you are both naked in bed یعنی اگر اس حال میں بھی ہیں کہ دونوں بستر میں برہنہ ہیں لیکن بہت قریب ہے کہ consumption ہو گیا ایک دم mind بدل گیا اور consent ختم کر دے عورت تو یہ اس کو حق ہے اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ rape ہو جائے گا تیسری چیز ہے informed informed کا کیا مطلب ہے یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے you can only consent to something if you have the full story for example if someone says that he will use a condom and then they don't there isn't full consent واضح ہے بالکل جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کے لئے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی condom use کروں گا لیکن نہیں کیا تو یہ California کی court میں اس کو shelving بولتے ہیں California کی court میں 7 اکتوبر کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ civil crime ہے کہ چونکہ consent جو ہے وہ fully informed ہونا چاہیے وہ نہیں پایا گیا چوتھی چیز ہے enthusiastic اس کا مطلب کیا ہے when it comes to sex you should only do stuff you want to do not things that you feel you are expected to do میں اس کے بارے میں درہا تفسیر سے بات کروں گا آگے اس کے بعد ہے specific saying yes to one thing like going to the bedroom to make out doesn't mean you have said yes to others یعنی اگر ایک عورت یہ کہتی ہے یعنی تلاعوب کر رہی ہے make out کر رہی ہے یعنی جو consumption سے پہلے جو touching ہوتی ہے اگر وہ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ وہ sex بھی کرنا چاہتی ہے specific ہونا چاہیے یعنی وہ آپ کو بتائے کہ ہاں جی یہی کام کرنا ہے تو پھر ہوگا ونہ consent نہیں ہے اب یہ جو اس میں تین پوائنٹ ہیں reversible informed and enthusiastic میں اس کے اوپر تو آزہ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا اور اس میں بھی جو enthusiastic ہے enthusiastic کا کیا مطلب ہے planned parenthood کے نزدیک اور میں اس organization کو یہ کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو اس organization کی definition ہے بھائی اس organization کی definition کی بنیاد پر پورا معاشرہ چلنا ہے امریکہ میں laws بننا ہے جو western liberal societies ہے billions of dollars ہیں تو enthusiastic کیا ہے asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay تھوڑا سام I'm sorry لیکن بات کو بہت واضح کرنے کے لیے مجھے کچھ طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے مثلا ایک آدمی اور ایک مرد اور عورت جمع ہیں oral sex چلا ہے اب مرد جو ہے وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اجازت لے کہ میں اس کو یعنی جو actual sex ہے کہ میں وہ کرلوں وہ کہے گے ہاں جی ٹھیک ہے کرلو چلو بھئی آگے بڑھو اگر اس نے نہیں پوچھا یہ ریپ ہو جائے گا اسی طریقے سے confirming that there is replicle interest before initiation any physical touch کوئی بھی ذرا سا physical touch ہو پہلے پوچھ لو ٹھیک ہے ہاں بھی ٹھیک ہے چلو بھئی آگے بڑھو اس کے بعد آگے letting your partner know that you can stop anytime آپ اپنے پارٹنر کو یہ بتا دیں دیکھو بھائی کسی بھی وقت آپ جو ہے یعنی مرد یا عورت سے یہ کہتے ہیں کسی بھی وقت تمہارا ذہن کسی بھی لمحہ اگر بدلنا چاہے فوراں بدل جائے مجھے بتا دینا میں فوراں رک جاؤں گا اور not only یہ آگے کہتا ہے periodically checking in with your partner such as asking is this still okay مثلا یعنی تصور کیجئے کہ جو لوگ married ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت وہ consumption کر رہے ہیں اور بار بار اس عمل کے دوران مرد یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک چللا ہے آج یہ ٹھیک چللا ہے چلو بھئی آگے ٹھیک چللا ہے اب آپ صحیح بھی صحیح چللا ہے ہاں بھی صحیح چللا ہے چلو بھئی آگے یہ ہے consent تو اس طرح یہ ایک ایسا consent کو define کیا گیا ہے تاکہ bed میں یہ وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک جب consumption ہوتا ہے تو مرد lead کرتا ہے لیکن آپ consent کو اس طرح define کریں کہ مرد lead نہ کرے عورت lead کرے اس لیے consent کی یہ definition کی گئی ہے تو اب یہاں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو reversible informed اور enthusiastic یہ جو reversible ہے کیا واقعی consent liberal society میں reversible ہوتا ہے ایسا نہیں ہے میں کئی مثالے آپ کو دوں گا ضرور نہیں کہ ساری کہ ساری مثالے جو ہیں وہ کیا کہ نہ چاہیے sex اور consumption سے related ہوں دیکھئے آپ democracy میں vote دیتے ہیں vote آپ کا کیا ہے vote آپ کا consent ہے کیا آپ vote دے کر reverse کر سکتے ہیں اگلے election سے پہلے پہلے نہیں کر سکتے تو آپ کا وہ جو consent آپ نے political leader کو دیا ہے اور یہ یاد رکھیے کہ ایک آدمی اور ایک مرد اور ایک عورت جب ایک bed میں ہوتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی personal معاملہ ہے اس سے society کو کوئی لینے دینا نہیں لیکن جب آپ vote دیتے ہیں تو پوری society کو پر فرق پڑتا ہے تو یہ جو vote ہے یہ آپ کا consent ہے لیکن آپ اس کو reverse نہیں کر سکتے اسی طریقے سے informed informed کی آپ کو مثال دیتا ہوں informed کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں لیکن اگر ذرا سے اس کی خلاف فرضی ہوئی تو کیا آپ اپنے consent کو reverse کر سکتے نہیں کر سکتے مثال آپ نے مثلا ایک وزیراعظم کو یا صدر کو vote دیا یعنی consent دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم lead کرو لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنگ نہ کرے مثلا امریکہ میں آپ نے vote دیا اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ جنگ نہ کرے اور بائیڈن نے یہ پرامیس ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت اگر خود ہی اپنا consent دے رہا یہ بھی ضرور نہیں بلکہ expert کا consent بھی کافی ہے ایک میں مثال دیتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کیس ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کو سائیکائٹرک ہیلپ کی ضرورت تھی لیکن اس کے مرضی کے خلاف اس کا وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا وہ شخص جو ہے کوٹ چلا گیا تو لیکن کوٹ نے جو رول کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے consent کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقے کار ان کے تکردہ جو اصول و ضوابی تھے ان کی روشنی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا تو آپ کا consent ہو یا نا اس کے کوئی ہر جگہ consent of experts کو consent of experts کو expert مانا جاتا ہے یعنی اگر کوئی آدمی خود consent نہ بھی دے لیکن expert کی طرف سے consent رضا من دی ہے تو اس کو مانا جائے گا اب آجاتے ہیں ایک اور point کے لیے consent کے لیے دو requirement ہیں مغربی معاشرے میں ایک capacity اور ایک competence اس کی مثال دیتا ہوں مثال یہ کہ 12 سال کی 13 سال کی لڑکی ہے بظاہر وہ اس میں capacity ہے کہ اس کے ساتھ sexual intercourse کیا جائے وہ کر سکتی ہے 14 سال کی 15 سال کی لڑکی کر سکتی ہے لیکن legally اس میں competence نہیں ہے یہ law decide سائٹ کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں یہ وجہ ہے کہ انڈیا میں ابھی شاید amendment ہوا ہے 21 سال سے کم عمر کی لڑکی شادی نہیں ہو سکتی کیوں بھائی پارلیمنٹ کے ممبران competence ایک لڑکی کے competence کو کیوں سیٹ کریں گے اس کا consent کہا گیا وہ لڑکی چاہتی ہے کہ 20 سال کی میں بھی شادی کروں لیکن laws کو اجازت نہیں دے گا امریکہ میں اکثر states کے اندر 18 سال کی مرے کچھ states کے اندر 16 سال کی عمر ہے کچھ states کے اندر 14 سال کی عمر ہے اگر parents کی اجازت ہو تو گویا کہ آپ کے consent کو parliament یا congress تے کرتی ہے کہ آپ کے consent کو ماننے یا نہ ماننے اتنے flaws ہیں اس European standard میں consent کے اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے ایک اور میں مثال مجھے حکومت اجازت دے مرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے تو consent ہے وہ آقل ہے بالغ ہے وہ رضا مندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن اس کی body کو پر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے تو consent کدھر گیا یہ جو consent ہے یہ اتنا زیادہ ویغ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم liberal society سے لیتے ہیں اب جو اس پوری میں نے consent کے اوپر گفتگو کی اس کا result کیا ہے سب سے پہلا جو result ہے وہ یہ ہے کہ overall consent کے لیے liberal معاشروں میں بھی مکمل information ضروری نہیں دوسری بات یہ ہے کہ consent ہمیشہ reversible نہیں ہوتا اس کا reversible ہونا ضروری نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو بھی consent کافی ہے اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں مان لیجئے جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا کیا وہ اس consent کو reverse کر سکتی ہیں اگر وہ اس اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہیں شامل جو عورتیں شامل ہیں ان کو باندی بنایا جائے گا اس کی مثال دیتا ہوں جب جنگ قادسیہ ہوئی یعنی پرجین ایمپائر کو ختم کیا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کی تین شہزادیاں ان کو باندی بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ ان کا کیا کرنا ہے یہ تو شاہی خاندان کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ نے کہ میں تو آزاد کرتا اپنا حصہ حضرت علی نے آزاد کیا حضرت عمر نے آزاد کیا بقیہ سب لوگوں نے تو تیسرے نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سب تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندی بنا جائے گا اب اگر کوئی یہ کہہ کبھی ان کا کنسنٹ نہیں تھا ان کا کنسنٹ میٹر اس لئے نہیں کرتا کہ ان کے ملک ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ ہماری عورتوں کو باندی بنا لی جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے اچھا اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں اور یہ میرا آس پوائنٹ ہے اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا کہتے ہیں مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری بائنگ یور فریڈم کہ آپ اگر اپنے آقا کو میں تم کو دس ہزار روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے یعنی تمہارے غلاموں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائی یہ تھی کہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے کیا مطلب یعنی ایک غلام اور باندی اگر اپنے آقا سے یہ کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد تو غلام کے لیے آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا اب اگر اس باندی کے پاس پیسے نہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے اللہ تعالی نے خود بتا رہی آگے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو اللہ تعالی نے تمہیں مال دیا ہے تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو زکاة تھے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے بلکہ ایک واقعی اس میں یہ بھی کھا ہو آئے کہ سیرین ایک غلام تھے حضرت انس آگے چلیے یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا مسند احمد میں ایک روایت ہے اور یہ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارس حضرت نبی کریم کی زوجہ تھی ان کے نکاح کا واقعہ ہے قبیلہ حوازین سے آتی ہیں جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازین کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جویریہ بنت الحارس بھی تھی یہ بھی باندی بن کر آئیں اور یہ کس کے حصے میں گئیں یہ ثابت ابن قیز ابن شماس ایک صحابی ہیں ان کے حصے میں آئیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت آئشہ یہ فرماتی ہیں وہ ایک خوبصورت خاتون تھی وجی خاتون تھی ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے ایسا نہیں تھا اب حضرت جویریہ یہ فرماتی ہے کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی فقاتبتو علا نفسی میں نے ثابت ابن قیس کو سے مقاتبت کر لیا میں نے کہ میں پیسے دوں گی مجھے آزاد کرو ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے جو کہ قرآن کا حکم ہے فقاتبو ہوں مسترد نہیں کر سکے اس کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس آئیں جویریہ کہ یا رسول اللہ میں نے مقاتبت کر لی ہے مجھے پیسو کی ضرورت ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں رسول اللہ نے مدد کی اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو تو آم صلی اللہ سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا اب یہاں پر پر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مان لیجئے میں سیناریو بتاتا ہوں ایک لڑکی ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مکاتبہ بن جائے یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے پیسے اس کے پاس نہیں ہے مسلم سوسائیٹی اس کی مدد کرے لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے مکاتب نہیں بننا ہے یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورٹ نہیں کر سکتی میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ اپنے ماسٹر کے ساتھ جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہ استعمال ہے وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے جس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ اس کی ایکچول وائف ہے لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا ایک وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا لیکن اس کو سائٹ چک نہیں کہا جائے گا اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا اس کو رکھین نہیں کہا جائے گا بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے تو وہ جب کوئی باندی کنزومیشن کرتی اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ تو دراصل وہ مقاتب ہونے کے اس ٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی تو کنسنٹ تو ہے موجود تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا میار ہے جو لبرل سوسائیٹی کا میار ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں وہ تو اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان قیدی جو عورتوں کوئی ریپ کر دیا کرتے تھے یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا آج ان ریفرنس تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے تاریخی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مر دیا جائے گا تو یہ آپ کے سوال کا مختصص جواب ہے آئی رون نو کے سوال بھی کور ہو گئے نہیں